درجہ بلند کر دیا فرمایا تُو نے پیچھے ایک نیک بیٹا چھوڑا تھا وہ تیرے لئے استغفار کرتا رہا ہم نے اس استغفار کی وجہ سے تیرا درجہ بلند کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک عرب بیٹے پیچھے چھوڑا کیا آپ ان کے بیٹے نہیں لگتے ہو کیا تین چیزیں جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں موت کے بعد کام آئیں گے صدقہ اجاریہ وہ چیز جسے آپ نے خلق کے لئے چھوڑ دیا اور ان کے استوال میں آپ کے لئے ثواب ہے علم کسی عالم نے تربیہ دی علم دیا اور جو ہدایت اس نے بخشی اس سے مخلوقات کو نفع اور فائدہ ہے اور تیسرے نیک اولاد آپ غضب ہیں کہ رسول اللہ کی اچھی اولاد بننے کی کوشش نہیں کر رہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیبیاں امبہات المومنین ہیں تو رسول کیا ٹھائریں گے آپ کو تو فخر ہونا چاہیے آپ کو تو اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ آپ کا رسول رسول ہونے کے علاوہ آپ کا باپ بھی ہے ایسا باپ جو ہر قسم کی اکمپلشمنٹ کا حامل ہے جو انسانیت کی کہاں رسول اور کہاں ویڈکانسٹائن اور کہاں نپولین اور کہاں یہ ریسیزرز اور کہاں یہ ہری بال کیا بڑے بڑے لوگ دنیا سے گزرے دارا رہا نہ جم نہ سکندر سا پادشاہ تخت زمین پہ سنکڑوائے چلے گئے کس کا کردار مثال بن کر آ گیا کس کا کردار مثال بن کر آ گیا کس کی خوبصورت جاد ابھی تک ہمارے دلوں میں چھٹکیاں لیتی ہے کس کے دیکھنے کی آرزو ہمیں بے قرار رکھتی ہے جب مدینہ کا مسافر کوئی پا جاتا ہوں حسرت آتی ہے یہ پہنچا میں رہا جاتا ہوں تو جو اتنی مبارک یاد والا ہو جو اتنی خوبصورت یاد والا باپ ہو اور آپ ان کے اچھے بیٹے نہ بنو تو کتنی افسوس کی بات ہے اے ناخلف بیٹا بننے کی کیا ضرورت ہے باپ کا دن نہ مناؤ گے تو کس کا دن مناؤ گے مگر طریقے کار میں اختلاف ہوتا ہے یہ خیرات کا دن ہے صدقات کا دن ہے محبت اور انس کا دن ہے یتیم کی نگیداشت کا دن ہے جانور کی پرداخت کا دن ہے یہ تمام دن نیکیوں کا دن ہے حجت تمام کا دن ہے استوار کرنے کا اہد استوار کرنے کا دن ہے سنت رسول کی مطابعت کا دن ہے اخلاق رسول کی مطابعت کا دن ہے آپ اس دن کو مناؤ کر کتنے خوش نشیب ہو سکتے ہو یہ تو اس کو جانا اس کو اس سے سب سے بڑی زیادہ محبت ہے آپ کیا اس سے محبت کریں آپ نے کیا محمد الرسول اللہ کا مقام بہچاننا ہے آپ کے پاس ان کی کیا شناخت ہے کیا بات کہی تھی غالب نے کہ غالب سنائے خاجہ بے یزدان گداشتم میرا خیال ہے غالب کو تو یہی شیر جنت میں لے جائے گا کہ غالب سنائے خاجہ بے یزدان گداشتم کہ اے غالب میں نے اپنے خاجہ اپنے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریف اللہ پر چھوڑ دی غالب سنائے خاجہ بے یزدان گداشتم کہ آن ذات پاک مرتبہ دانے محمد کہ وہی ذات پاک محمد الرسول اللہ کا مرتبہ جانتی ہے ایک مستک نے کہا تھا کہ رب کعبہ کی قسم ہے کہ دو چیزوں کی انتہا کبھی معلوم نہ ہوئی ایک تو نفس کے فریب کتنے ہیں ایک محمد الرسول اللہ کے مقامات کتنے ہیں دو چیزوں کی انتہا کبھی محسوس نہ ہوئی تو خاجین و حضرات دن تم مناؤ دن نہ مناؤ تو کس کا مناؤ اپنے بیٹے کی شارگرہ مناؤ گے اپنے باپوں کے عرص مناؤ گے فقیروں کے عرص مناؤ گے اور آقا و رسول کا دن نہ مناؤ گے یہ تو یوم تشکر ہے مگر انداز وہ ہوں جو آقا کو پسند دیتا ہوں تاریخ کے یاد وہ ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئے دیکھو نا اللہ کو سارے انسانوں کی تعریف تو پسند نہیں آئی اللہ نے بالکل وضاحت سے کہا کہ صرف محمد کو احمد سمجھتا ہوں وضاحت سے کہا کہ صرف محمد کو احمد سمجھتا ہوں کہ اگر کسی شخص نے میرے شان شایان تعریف کی ہے تو محمد ہے اس لئے آسمانوں پہ اسم گرامی احمد ہے اور جب آسمانوں پہ وہ احمد ہے تو ہم نے پسند کیا کہ ساری کائنات میری تعریف کرنے والے کی تعریف کرے تو زمین پہ اسم گرامی محمد ہوا آپ تو صرف اپنا حصہ ہی ڈال سکتے ہیں درود سے سلام سے خیرات سے صدقات سے علم سے محبت سے غریب کی پرورش سے یتیم کی نگردان سے اس سے زیادہ بڑھ کر آپ میلاد کو کیا کر سکتے ہیں ناوچ رنگ گانا جی 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 بالکور میرے جے تھوڑی پہنچ رہے ہیں میرے کان کی گنجائش بھی کام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب پروفیسر صاحب آپ نے ملاد کے بارے میں جس استدلال سے ہمیں نوازا ہے جزاک اللہ خیر میں بزارت خود ملاد کا حامی یا ملاد بنانا چاہتا ہوں لیکن جو اشکال میرے سامنے ہیں وہ میں آپ کے گوشت گذار کروں گا آپ میری رہنمائی فرمائیں گے لیکن یہ سوال کو کوئی علمی بات یا علمی چیلنج نہ سمجھا جائے میں اپنی رشد اور اپنی رہنمائی کے خاطر آپ کی توجہ مجھے نہیں میں اپنی طرف مفضول کرانا چاہتا ہوں خصوصی طور پر میری ذات سب سے پہلے ہے اس کے بعد دوسری لوگ محمد علیہ السلام کے اصحاب کرام جن کی قربت جن کی محبت اور جن کے ایمان اور تقوی کی تعیید آیات الہیہ میں اشر المبشرہ کی صورت میں آئی ہیں ان حضرات کے دور اقتدار اور دور حیات میں ابو بکر الصدیق، عمر بن الخطاب، عثمان بن نفان اور علی کرم اللہ تعالی وجہوں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زندگی میں ملاد کا کوئی تصور نہیں ملتا اگر آج میں محمد عاظم بن محمد قاسم ملاد مناتا ہوں تو کیا میری محبت خلفاء راشدین اور اشرہ مبشرہ سے بڑھ کر ہے اور کل قیامت کے دن اگر مجھے یہ سعادت حاصل ہو کہ عمر بن عزبت ابو بکر الصدیق مجھے یہ کہیں کہ تم محبت میں اس قدر بڑھ گئے کہ میں جو یار رسول ہوں وہ پیچھے رہ گیا تو میری رہنمائی فرمائیں دوسری بات یہ کہ آپ نے ملاد کو حج کے ساتھ منسلک کیا ہے حج کی آیات مبارکہ قرآن کریم میں موجود ہیں اشرات یا شرطیں سب موجود ہیں ملاد کا ذکر حج کے ساتھ یا حج کی صورتحال کے ساتھ ملانا مناسب نہیں ہوگا جزاکم اللہ خیر اور بھی سوال تھے لیکن میں حلی سیفر میں خاضرین و حضرات بڑی ہی مناسب معقول بات ارشاد فرمائے میرے دوست محترم نے پہلے میں دوسری بات کا جواب دے لوں کہ میں نے ملاد کو حاج کے ساتھ بلکل نہیں منایا بلکہ میں نے یہ کہا کہ کسی دن کو مقرر کر لینا کوئی خلاف فطرت اور شرع اور خلاف جیسے حج بھی حج کو آپ چھوڑ دیجئے حج کے پیچھے آپ یہ دیکھئے کہ کچھ روز مقرر ہیں کسی رسم و عبادت کے لئے تو کسی بھی دن کو جیسے میں نے آپ سے مثال دی کہ نوی کو اگر قوم موسیٰ مناتی تھی نیل سے گزرنے کا نوی محرم کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند نہیں فرمایا اور اس زمانے میں عیسائی موجود تھے اور قوم عیسیٰ باقاعدہ اپنے نبی کا یوم غلادت بھی مناتی تھی تو حضور کی پاس سے ہمیں ایسی کوئی آرگومنٹ نہیں ملتی کہ جس سے حضور نے فرمایا ہو کہ یہ طریقہ ناپسند دیدہ ہے یا غلط ہے اب راب کا پہلے سوال کا جواب کہ صحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ میں یہ دن نہیں منایا اس کی بنیادی وجہ بلکل سمجھ آتی ہے کہ جتنا عرصہ بھی صحاب رسول زندہ رہے اور جتنا عرصہ بھی اس سوسائٹی میں رہے ان کے لیے امت مسلمہ کے اتنے بڑے بڑے کام پیش نظر تھے کہ ان کے ہاں کوئی سسٹم جو ہے ابھی واضح طور پر نہیں ہوا تھا جیسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہو کوئی جب پہلی مرتبہ ایران سے جو لوگ آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم صدقات اور زکاة کے علاوہ بھی ٹیکس لگائیں آپ پہ امیر المومن ہیں تو انہوں نے کہا کیسے لگاؤں تو انہوں نے کہا جی ایران میں گھوڑے داغتے ہیں اور رہداری لیتے ہیں تو حضرت عمر نے فرمایا یہ ٹھیک ہے ہم بھی ایسا کریں گے اور انہوں نے سرکاری گھوڑوں کو داغنا شروع کر دیا اور رہداری لینے شروع کر آپ کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ ابتدائے اسلام سے تمام سسٹم ترتیب پا رہے تھے اور میلاد سسٹمز میں سے نہیں ہے میلاد سسٹمز میں نہیں ہے میلاد انڈویجول بھی ہے اور اجتماعی بھی ہے میلاد کا ہمیں یہ قطعاں پتا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب یومِ ولادتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا طرزِ عمل رکھتے تھے مگر ہمیں ایک بات کا یقینی علم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہر روز ہر روز کو یومِ میلاد سمجھتے تھے ہر روز وہ سنتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت کی کوشش کرتے تھے ہمہ تن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام ان کے طریقہ کار کو مخلوق میں پھیلانے کے لیے جد و جہد کرتے تھے کیونکہ یہ ایک انڈویجول عمل تھا اور تمام اصحابِ رسول اس وقت یہ کوشش کر رہے تھے کہ بحیثیت ایک حکومتی اور عملی نظام کے اسلام کی ڈیمنسٹریشن ہو جائے تو اس میں ایک انڈویجول اور ذاتی چیز جو ہے وہ اتنی نمائن نہیں ہو سکتی باقی مسلمان یومِ ولادتِ مصطفیٰ کو کیا سمجھتے تھے یا صحابِ رسول کیا سمجھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ احادیش پڑھیں اور غور سے پڑھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر دن کی روداد ہر لمحے کی بات ایک انداز کسی صحابی کو عمر بھر نہیں بھولا اب وہاں اتنی بڑی یاد کے عالم میں آپ ملاد نہیں ڈھونسکتے یہ تو آج کی بات ہے کہ جب آپ اللہ سے بھی کچھ غفلت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آدات و خسائل سے بھی ہماری غفلت ہو تو آج ہمیں زبردستی یاد کرانا باتا ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں لاہور سے گزر رہا تھا تو میلاد کا جلوس ہے گزر رہا تھا اور اس دن کے بعد میں نے میلاد کا جلوس کبھی نہیں دیکھا کہ یہ قوم وحیات کو میں نے دیکھا کہ یہ دھکے مار رہے تھے اور ذنوں مرد جو ہیں آپس میں اس قدر بے اعتدالیہ کر رہے تھے اور فلمی میوزک اوپر گاڑیوں کے چل رہے تھے کہ مجھے ذہنی طور پہ اتنی کوفت ہوئی کہ میں اس دن کے بعد میں نے کوئی میلاد کا جلوس نہیں دیکھا مگر میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اب سارے مسئلے کو چھو دیجئے دل پہ صرف ایک بات کو رکھئے کہ اگر آپ کو یہ پتہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے تو ہاو ووڈ یو فیل بس اس کو آپ یوم کیوں کہتے ہیں آپ کو صرف اتنا پتہ ہو کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے اور آپ کو پتہ ہو کہ آج ہے تو منانا کس کو کہتے ہیں کچھ نہ کچھ ہے کچھ نہ کچھ وفات ہو یا کوئی بھی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو آپ کا احساس زیان جاگے گا کچھ نہ کچھ تو آپ کو خیال آئے گا آج تھوڑا سا زیادہ پریزگار ہو جاؤں آج تھوڑے سے عمل نیک اور کر لوں کیا رمضان کو نرالہ مہین ہے دیکھنا کو رمضان نرالہ مہین ہے ادھر رمضان آیا ادھر لٹیا ڈوب گئی شرارتوں کی ادھر آپ نیک و کاروں میں سے ہو گئے ادھر بازار بند ہو گئے وہ شرح ہے کہ بازار بند ہو جائے ادھر مسافروں کا کھانے بند ہو گئے کیا نالائقی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تو اجازت دیتا ہے کہ مسافر روزہ نہ رکھے مسافر بچارے کو پانی کہاں سے ملے گا کہ مقدس مسلمانوں نے بازار اور ریڑے بند کر رکھیں وہ تو لٹ لے کر مگر پڑے ہوئے یہ کیا انڈرسٹیننگ ہے دین کی اور دین کی اعمال کی جو ہمارے ذہن میں آتی ہے اگر ہم نے اچھے دنوں کو یادنا رکھا تو